قرآن جلانے کی گھٹناوں کے بعد سعودی کے شیخ نے شیئر کیا ویڈیو انبھکتوں کا موں کھلا رہ گیا پچھلے کئی دنوں سے یوروپ ممالک میں قرآن کا اپمان کرنے کی گھٹنائیں تیز ہو رہی ہیں دنیا بھر میں دین اسلام اور اللہ کی کتاب سے نفرت کرنے والے اس سمیں حیران رہ گئے جب انہوں نے مسجد الحرم کا یہ ویڈیو دیکھا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے فتنہ فیلانے والے دور میں جہاں مسلم لڑکیا رات دن انسٹراغرام اور ٹک ٹاک پر ریلز بنانے اور ڈانس کرنے میں کھو گئی ہے دوسری طرف سعودی عرب میں مسلم لڑکیوں نے قرآن کی تعلیم لینے کے لیے مسجد الحرم میں لائن لگا دی قرآن سیکھنے کے لیے لڑکیوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر سعودی کے شیخ بھی حیران رہ گئے اور وہ اس منظر کو شیئر کرنے سے خود کو نہیں روک پائے سعودی عرب کے شیخ زہران آبیدی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹر پر کہا یہاں پویتر حرم میں قرآن سٹیڈیز گروپ میں ایڈمیشن کے لیے لمبی کتاروں میں پوتیاں ہیں الحمدللہ یہ اصلی مسلم محلائیں ہیں وہ نہیں جنہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے اس ویڈیو کو خوب پسند کیا جا رہا ہے قرآن اور دین اسلام کو لے کر کئی یوزرز نے پرتکریہ دی ہے ایک شخص نے اس ویڈیو پر کومنٹ کرتے ہوئے لکھا اللہ ہماری پیاری بہنوں کو ہر فتنہ اور بھشتہ چار سے بچائے رکھے اللہ اس دنیا اور آخرت میں ان کا رتبہ بلند کرے یہ آسمان اور دھرتی سے زیادہ قیمتی ہے ایک شخص نے لکھا اسلام کے خلاف جنگ کوئی نئی بات نہیں ہے لوگ بدلتے ہیں وقت بدلتا ہے لیکن اسلام ہمیشہ سے تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جلیمو اسلام کل بھی سربلند تھا آج بھی سربلند ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا ایک شخص نے قرآن کا پان کرنے والوں کے خلاف کہا مجھے لگتا ہے کہ ہر دیش اور ہر ویقتی کی اپنی اپنی مانتائیں ہوتی ہیں ہر کوئی اپنے نیم سے اور اپنی صدھانتوں کے انصار ہی کام کرتا ہے اس بات کو اتنا توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ اللہ کو یا بھگوان کو مانتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے دل میں رہتے ہیں مسجد الحرم کے بتایا جا رہے ہیں اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں پیال آئیکن بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر وائرل اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں